کیوٹی فورسز کے لوگوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اور یہ حملے پہلے جو بورڈر کے قریبی علاقوں میں تھے اب بڑھتے ہوئے مین شہروں کی طرف بھی آئے ہیں جس میں جو بھی ایک مین ایریا ہے پشاور میں جو گزشتہ دن ہمیں دیکھنے کو ملا ہیات آباد ایک پوش علاقہ ہے وہاں پر فرنٹیر کا انسٹیبلی کے اوپر اس طرح کا اٹیک ہونا فرنٹیر کور کے اوپر اس طرح کا عملہ ہونا آہ میرے خیال میں آہ بڑا تریٹننگ ہے بڑا الارمنگ ہے اس حوالے سے پاکستان کی کیا سوچ ہے آہ پاکستان کی ملٹری یا پاکستان کے جو چیف ہیں آہ جنرل آسم منیر آہ ان کا کیا کہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افغان گورنمنٹ اس ایشو کو کتنا سیریس لے رہی ہے دوسری طرف آہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی ریسپونسیبیلیٹی تو نہیں کلیم کر رہی لیکن ان کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ آہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل کاروائی ہماری تھی یا ہمارے لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے اس حوالے سے کیا پاکستان بورڈر کے اندر تو جو بھی کر رہا ہے یا جو بھی کر سکتا ہے وہ کرے گا انٹیلیجنس شیئرنگ ہو آہ انفورمیشن ہو اس پر کاروائی ہو یا باقی چیزیں ہو وہ تو ٹھیک ہے لیکن بورڈر کے اس پار کیا پاکستان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہاں پر جا کر اور کوئی اس قسم کی کاروائی کرے جو لاسٹ یئر دو جگہ پہ ننگرہار اور کنڑ میں پاکستان کی طرف سے کی گئی تھی لیکن اس کا رییکشن بھی بہت سخت آیا تھا جو افغان طالبان جو وہاں کی گورنمنٹ کو لیڈ کرتے ہیں ان کی طرف سے بڑا سخت الفاظ میں اس کو کنڈیم کیا گیا اور پاکستان کو بتایا گیا کہ اہندہ اس قسم کی کوشش نہ کی جائے اور اس سے پھر پاکستان نے اس کے بعد اس قسم کا کوئی ایکشن نہیں کیا اور آئی تنگ سو پاکستان کو یہ بات سمجھ بھی آئی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ خدا نہ خاصتہ یہ جنگ ایسی ہو سکتی ہے کہ اس میں پھر افغان طالبان بھی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ڈائریکلی کڑے ہو کر اور پاکستان کو جواب دے سکتے ہیں وہ تو انہوں نے کر لیا لیکن جو باقی سیچویشن ہے وہ بڑی گہمبیر ہوتی جا رہی ہے اگر ہم صرف جولائی کے جو رواب منت ہے اس کی بات کریں تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو لاسٹ ویک جوب کے گریجن میں اٹیک ہوا جس میں کہا گیا کہ جی سرات کے اس پار یعنی بارڈر کی دوسری طرف بڑے محفوظ ٹکانے ہیں سنچریز ہیں تحریک طالبان پاکستان کی طبیل عرصے بعد ایک دن میں سیکیورٹی فورسز کا ہونے والا سب سے بڑا جانی نقصان یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو عسکریت پسند ہے اب زیادہ مسلح اور زیادہ تربیتی آفتہ ہے اس ہائی پروفائل حملے کی ذمہلاری کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے ایک دڑے نے قبول کی جس نے اپنے حملوں کا دائرہ خیبر پختنقواہ سے بلوچستان تک پہلا دیا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں یہ تقریباً ایک سال سے یہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ یار نارملسی نہیں ہے یہ جو حملوں کی انٹینسٹی ہے اور جو جس طریقے سے یہ حملے کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ جب ہم دوہزار تیرہ یا دوہزار پندرہ تک ہم لوگوں کو دیکھتے تھے تو اس کا طریقہ ایک اور تھا اب جب ٹو تاؤزن ٹونٹی یا ٹونٹی ون کے بعد یعنی افغان طالبان کے آنے کے بعد جس اٹیک جو جس طریقے سے پلان کیے جاتے ہیں تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس سے جو آج سے آٹھ یا دس سال پہلے ہوا کرتے تھے یہ فرق آیا ہے دوسری بات کہ جب بھی حملہ ہوتا ہے تو اچھا خاصا جانی اور مالی نقصان جو ہے وہ پاکستان کی فوج کو اٹھانا پڑتا ہے دونوں صورتوں میں اور تیسری یہ چیز ہوتی ہے کہ جس طریقے سے وہ آتے ہیں تو وہ بھی میں یہ کہوں گا کہ بڑا جسے کہتے کہ کمال کی تیاری ہوتی ہے کہ انٹیلیجنس ادارے ہیں کافی سارے ان کو کانو کان خبر نہیں ہوتی پھر یہ اتنا سارا ویپن جو امریکہ چوڑ کے افغانستان میں گیا ہے جو میرے خیال میں بڑا لیتل ہے وہ پاکستان کے خلاف پاکستان کے اداروں کے خلاف دو لوگ استعمال کرے ایک تو ٹی ٹی پی اور ایک جو بلوچ لیبریشن کے لوگ ہیں وہ بھی اس کا بے دریغ استعمال کرے اور یہ جو ویپنز ہیں یہ ایک بڑی تعداد میں ان کے پاس موجود ہیں اچھا ایک چیز ایک ڈان نے اس کے اوپر سٹوری کیا اور میں آپ کو بتا دوں میں جب ابھی اس کو پڑھ رہا تھا اور میں لاس جو میری تین چار جو ویڈیوز ہیں جو افغانستان یا جو خیبر پختنخواہ اور بلوچستان کے حوالے سے تو تقریباً انہی چیزوں کو انہوں نے دور آیا ایک پوائنٹ تو انہوں نے یہ ریس کیا ہوا ہے کہ تحریک طالبان پلس جو بلوچ لیبریشن کے لوگ ہیں مختلف جو ان کے گروپس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکلی اور انڈائریکلی انوالز ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک دوسرے کے اگر حملے ہوتے ہیں تو اس میں سپورٹ کرتے ہیں لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ ایک فرنٹ جو لیبریشن کے لوگ ہیں بلوچ لیبریشن کے لوگ ہیں انہوں نے سنبھالا ہوا ہے ساؤتھ کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے نارتھ کو جو ہے اب ٹی ٹی پی یا اس طرح کے جو دوسرے گروپس ہیں انہوں نے سنبھالا ہوا ہے اب پاکستان کی جو ملٹری ایجنسیز ہیں ان کے لیے یہ جنگ پہلے بھی آسان نہیں تھی لیکن اب یہ جو جتنے بھی اس ریجن کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ پاکستان کے لیے انتہائی مشکل ترین صورتحال میں داخل ہو چکی ہے کیونکہ دو طرفہ جنگ کسی بھی دنیا کی فوج کے لیے لڑنا آسان نہیں ہوتا اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنڈ ہے جو بلوچ آہ علاقے ہیں وہاں پر بلوچ جو آہ لوگ ہیں وہ بھی پاکستانی جو فورسز آہ ہیں یا ملٹری ہے آہ ان سے زیادہ خوش نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے وہ جنگ انتہائی مشکل کیا میں کہتا ہوں مشکل ترین ہو جاتی ہے تو یہ وہ آہ سرکمستانسز ہیں جس کی وجہ سے حالات دگڑ رہے ہیں اچھا ابھی حیات آباد کے اندر دیکھنے کو تو یہ ہے کہ وہاں پہ ایک آہ فورسز کا جو آدمی ہیں آہ وہ جان سے گیا شہید ہوا لیکن وہ یہ یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ جی ہم نے اتنے لوگوں کو مارا یا اتنے لوگوں کو مارا نہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے اپنی پریزنس کو شو کرنا چاہ رہے کہ بھئی ہم مین سٹی جس طرح کیپٹل ہے قیبر پختنکوا کا پشاور وہاں پر بھی ہیں ہم نورت ساؤتھ وزیرستان میں بھی ہیں ہم باجوڑ اور مماند میں بھی ہیں ہم قرم اور اورکزائی میں بھی ہیں اور ہم یوب اور پنجگور میں بھی ہیں یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں ان کا جو جو ایک میسج دینا چاہتے ہیں وہ بڑا کلیر ہے اور وہ یہ ہے کہ بھئی ہماری پریزنس ہے ہم آپ کو ٹاف ٹائم دیں گے پھر دوسری بات پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ جی ہم پریشر ڈالیں افغان حکومت کے اوپر لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ افغان حکومت کے جو لوگ ہیں یا پھر ان کے سپوکس پرسن زبی اللہ مجاہد صاحب ان کی مختلف بیانات کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ بتا رہے کہ بھئی آپ کا مسئلہ آپ کے گھر میں ہے آپ اس کو سنبھالیں یا اس کو جس طریقے سے بھی آپ نے ٹیک کرنا ہے آپ اس کو ٹیک کر دیں ہمارا ہماری حکومت ہے یہاں پر لیکن یہاں سے کچھ نہیں ہو رہا لیکن اگر میں یہ کہوں پاکستان کے جتنے بھی عربہ بے اختیار ہیں یا حکومت میں رہنے والے لوگ ہیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ یا ملیٹری کے ہمارے لوگ ہیں ٹاپ لیول کے ان کا ایک ہی نیریٹیو ایک ہی بیانیہ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر کچھ ہو رہا ہے تو افغانستان سے ہو رہا ہے میں ہی کہتا ہوں کہ یہ ٹیک ہے میں یہ بات کو نہیں دنائی کرتا کہ نہیں وہاں سے کچھ نہیں ہوتا یا وہاں سے کم از کم یہ سپورٹ نہیں ہے کہ یہ سپورٹ آویلیبل ہے ٹی ٹی پی کو کہ وہاں پہ جا کر وہ آرام سے رہ لیتے ہیں یا پھر اگر جو آپس میں ان کی شورہ ہے یا میٹنگز ہے یا اس طرح کی چیزیں تو وہ ان کو یقین ایک آسانی میسر ہے یہ کہنا کہ یار افغان تالیوان جا کے اور ان کو کوئی لوجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں تو شاید شاید میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہوگا کہ ان کے یا لوگ کیونکہ وہ اپنا ایک ملک سنبھال لے تو میں نے خیال ان کے لیے بہت بڑی بات ہے اور وہ شاید اس وقت بڑے فوکس ہیں اپنے آہ کام کے حوالے سے کچھ ان کی چیزیں اس کے اوپر ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ جب تک ان کو ٹیک نہیں کریں گے تو بالکل کریں گے لیکن بقایا جو چیزیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یار ٹریڈ ہو بزنس ہو اس طرح اس طرح کی چیزیں ہو تو اس کے اوپر ان کا ایک فوکس موجود ہے پھر وہ کہتے ہیں بھئی ہماری زمین جو ہے وہ کسی کے خلاف ہم استعمال نہیں کر رہے لیکن ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دوہ ایک آرٹ کی پاکستان بات کرتا ہے تو دوہ ایک آرٹ پاکستان کے ساتھ امنے نہیں کیا وہ ہم نے یو ایس کے ساتھ کیا ہوا یہ وہ پوائنٹس ہیں وہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے صورتحال جو ہے وہ مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے کور کمانٹر کانفرنس بھی پھر جو ساؤدرن کمانٹ کے جو لیٹ کرنے والے ہیں جنرل آصف غفور صاحب ہو گئے یا پھر باقی لوگ ہو گئے وہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ افغانستان کو پریشرائز کیا جائے لیکن کیسے آپ کیسے پریشرائز کریں گے ان کو کھوی کہتے ہیں جی ان کے جو لوگ ہیں ان کو نکال دیا جائے ٹھیک ہے وہ ایک شاید ایک بہتر فیصلہ ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے کیونکہ وہ ویسے بھی کہتے کہ یار جی ہمارے سرو کے اوپر آپ کو پیسے ملتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ کہا جائے ان کو کہ بھئی یہ پیسے بھی آپ کی حکومت کو ملے آپ کو ڈائریکٹ ٹی ماں افغانستان میں دے ہمیں نہیں چاہیے یہ پیسے ہم ان سے مانگے ان سے مانگے ان سے ادار پکڑے ان سے ادار پکڑے لیکن یہ والے پیسے آپ جانے اور یونی سی آر کے لوگ جانے آپ کو دس روپے دیتے ہیں دس ہزار دیتے ہیں یا دس کروڑ دیتے ہیں آپ جا کے عیاشی کریں اس سے تو ایک تو یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کو اس پہ سیریسلی سوچنا پڑے ہیں اگر کسی کے پاس ویزا ہے ڈاکومنٹس ہیں لیگل طریقے سے پاکستان کے ہم لوگوں کو بھی ویزے مشکل سے ملتے ہیں لیکن جن کو ملتا ہے تو ان کو کوئی یہ تنگ نہیں کیا جاتا کسی بھی کنٹری میں کہ جی آپ پاکستانی ہے تو ہم آپ کو تنگ کریں گے ایسا مطلب ذاتی طور پہ مجھے کبھی برا تجربہ نہیں ہوا میں یہ مانتا ہوں کہ مارے پاسپورٹ پہ جب آپ ویزا لیتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ڈاکومنٹیشنز اور بہت ساری جسے کہتے ہیں فائل ورک آپ کو کرنا پڑتا ہے آپ کو پروف کرنا پڑتا ہے ساری چیزیں تو وہ ایک مشکل مرحالہ ہوتا ہے لیکن جب آپ کو ویزا دے رہتے ہیں کسی بھی کنٹری کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ آپ کو پھر وہاں پہ کوئی بھی آپ کو تنگ نہیں کرتا صرف اس وجہ سے کہ آپ پاکستانی ہے یا آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو سیم لائک ڈاٹ اگر افغانستان کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ پڑھنے والے سٹوڈنٹس ہوں وہ کاروبار کرنے والے لوگ ہوں یا کوئی اور لوگ جن کے پاس پراپر ڈاکومنٹس یا ویزا پراپر ہوتا ہے تو میرے خیال میں ان کے علاوہ اگر لوگ ہیں اور جو ہے بلکل میں کیا کہوں کہ اگر جو ہے نہیں بلکہ ہے کنفرم ہوں میں اس بات کے اوپر تقریباً تین ملین سے زیادہ لوگ رہتے ہیں دو سے تین ملین کے درمیان تو اس کا میرے خیال میں پاکستان کو کچھ کرنا پڑے گا دوسری بات بارڈر منیجمنٹ کرنی پڑے گی بڑی اچھے طریقے سے اس طریقے سے جس طرح ایران نے افغانستان کے ساتھ کی ہوئی ہے یا پھر سنٹریلیشن کنٹریز نے افغانستان کے ساتھ ازباکستان کازقستان نے جس طریقے سے کی ہوئی ہے سیم لائک ڈیٹ ہمیں کرنی پڑے گی پھر تیسری چیز یہ کرنی پڑے گی کابل کے میٹرز میں معاملات میں ہمیں نکلنا پڑے گا اس سے بڑا کلیر کٹ ہمیں نکلنا پڑے گا ہمیں ان کو نہ کچھ سکانے کی ضرورت ہے نہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے نہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے وہ جانے ان کے لوگ جانے ان کا کام جانے وہ کیا کرتے ہیں ان کا میٹر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی موجود ہے یونائٹڈ نیشن ہے امریکہ ہے ان کے ساتھ ان کے معاہدات ہو کہتے ہیں ویسے ہمارے پاکستان کے ساتھ نہیں ہے تو پاکستان کا کیا مطلب لینا دینا پھر کابل کے ساتھ تو یہ چیزوں سے اگر پاکستان نکلتا ہے تو شاید پھر پاکستان کو یہ جو یہاں پر انٹرنل معاملات ہیں یہ پھر آسان ہو جائیں گے جب آپ افغان جو نیشنلز ہیں ان کو آپ ان کے اوپر چیک رکھیں گے ویزا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے مطلب ویزا تو خیر بہت سارے لوگ کے پاس مجورٹی کے پاس نہیں ہوتا انپورچنیٹ نہیں اسی طرح بارڈر کروس ہو رہا ہوتا ہے لیکن جس کو دینا ہے پراپر طریقے سے دے جس طرح میں نے کہنا باقی کنٹریز کرتے ہیں آپ دوسری طریقے سے کریں پھر بارڈر کے اوپر پراپر سرویلنس رکھیں کسی کو نہیں آنے دیں جس طریقے سے ایران اور ٹرکش بارڈر ہے جب illegal immigrants جاتے ہیں تو ان کو وہ نہیں چھوڑتے حالانکہ وہاں پہ matter اور ہے یہاں پہ تو اور چیزیں بہت ساری ہیں تو آپ نہ چھوڑیں آپ یہ چیزیں ختم کریں گے تو پھر شاید حالات آپ کے لئے کنٹرول میں آ سکتے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ قابل کو درہ دم کا کر وہ سر آپ سے نہیں جاتے یہ بڑی clear ہے یہ position میرا نہیں خیال کہ قابل کو اتنا سا بھی ابھی کوئی آپ سے اسلام آباد سے کوئی در لگتا ہو یا وہ کہیں گے کہ آر یہ کچھ کر لیں گے اور کریں گے بھی کیا پاکستان اس position میں نہیں ہے کہ ایک جسے کہتے کہ internal تو ایک situation خراب ہے اب external کے اوپر بھی آہ اپنے لئے کوئی نیا محاص کول لے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اور front کولنے کی position میں پاکستان موجود ہے ہاں ایک طریقہ کے تحت پاکستان کو باتچیت کے تحت یہ مسئلہ حال کرنا چاہیے وہ افغان جو illegal لوگ ہیں یہاں پہ رہنے والے جو آہ اس کے ساتھ ست refugees ہیں ان سب کو طریقے سے ایک قابل کو کہے کہ سر آپ اپنا گھر سنبھالیں ہمیں اپنا سنبھالیں ہم جانے ٹی ٹی پی جانے بارڈر کو سیل کر لیں ہاں یہ بات آپ ان کو بتا دے کہ گھر وہاں سے کوئی چیز ہوگی تو اس کا برپور جواب ہم دوں گے پھر دیکھے ہوتا ہے نہیں ہوتا آپ کیونکہ مسئلہ یہ آپ آپ کا دل بھی نہیں کرتا کہ آپ افغانستان کے میٹرس سے نہ نکل آئے اور جب تک آپ کا یہ یہ دماغ کلیر نہیں ہوگا کہ یار افغانستان ایک الگ کنٹری ہے اس کو اپنا کام کرنے دو کابل کو اپنے فیصلے خود کرنے دو یا وہ امریکہ کے ساتھ مل کر کرتے ہیں وہ اندوستان کے ساتھ مل کر کرتے ہیں وہ دعا قطر کے ساتھ کرتے ہیں چائنہ کے ساتھ کرتے ہیں وہ ان کو رہنے دو ان کی چیزیں سر پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر شاید ہو سکتا ہے پھر آپ ٹی ٹی پی کو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے میں پھر کنٹرول کرے اگر یہ والی چیزیں ہم کہیں گے کہ ہم یہ بھی کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی کریں گے تو حالات یقین کریں یہ کوئی میں کوئی یہ نہیں کر رہا کہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی ویسے ہی مطلب جسے کہتے ہیں واویلہ کر رہے ہو چیزوں کا نہیں حالات حقیقت میں دن بہ دن بتر ہوتے جا رہے ہیں میں نے کہا کہ انہوں نے اپنی پریزنس ہمیں پشاور میں اس لئے دکھایا حدابات کے اندر ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا ایک گاڑی کے اندر کتنے لوگ ہوتے تین یا چار لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ دوسرے گاڑی کے ساتھ ان کو اپنے جو بندے کو اڑانا تھا اس کے ساتھ کیا کرنا تھا اس طرح کی کونوائے کے اوپر یا اس طرح کی اوپر ہم نے دیکھا ہے لیکن یہ والی سیچویشن صرف اور صرف یہ میسج دینا تھا کہ ہم یہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں جو میرے خیال میں بڑا خطرناک ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز آئی ایس آئی ہے ایم آئی ہے سپیشل برانچ ہے آئی بھی ہے بہت ساری چیزوں پہ پالتو والی چیزوں پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کبھی مجھے کال آئی گی کبھی کسی اور کو جائے گی کبھی کسی اور کو جائے گی تو بجائے اس کے کہ اس طرح کی چیزوں سے نکل کر اور اس طرح کی چیزوں پہ